وہ شخص جس کی پارٹی نے جس نے خود بی بی شہید کے بیٹے کو ان کے شوہر کو ان کے سارے خاندان کو اتنی برے طریقے سے ٹارگٹ کیا آپ ابھی کہہ رہے تھے چندہ چور یہ چور ڈاکو لٹے رہے یہ مافیا یہ شروع کس نے کیا ہے سارا کچھ میں آپ کو بی بی کو اس طرح بی بی کو اس طرح بی 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 آپ پہلے مجھے جواب دینے مہینے پہلے مجھے جواب دینے زیاداری اور ملاول دونوں سیاست میں ہیں میں نے آپ کی زیادہ شہر اور ملاول دونوں سیاست میں ہے میری بات سنے رہی ان کا جواب تو سنے اس شخص پر کچھ بولنا پسند کریں گی یہ آپ کا پیڈیم کا سربلا فضل رحمان اور آپ نے ایک چیز میں ٹھیک ہے آپ کا سوال آگیا میں نے یہ چیز کہا ہے میں نے یہ چیز کہی ہے یہ سن لیجئے تو پہلی تو چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف ہمیں نہ یاد دلائے کہ کس نے کیا کہا تھا بی بی کے بارے میں کیا کہا تھا اور یہ کیا ہوا تھا کیونکہ ان کے لیڈر نے جتنی نامناسب گفتگو کی ہوئی ہے ان کے بارے میں تو یہ پلیز مت کیجئے آرٹیکل کس نے لکھا تھا کہ she is herself to blame for her assassination دوسری بات یہ تو آپ جسٹیفائی کریے پاکستان جب پھی عمران خان صاحب نے دو ہزار دو میں جب پھی ڈالی کی مولانا پزل رحمان صاحب کو وہی مولانا صاحب جن کو ابھی آپ یہ کر رہی ہیں عمران خان صاحب ان کے لیے بورٹ کرنا چاہتے تھے دو ہزار دو کے اندر بلاول کی پارٹی نے جسٹیفائی کیا کیونکہ کوئی کنڈمیشن نہیں آئی بلاول نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی بزر رحمان کی ساری غلازت میں کہ وہ نے تو تب سٹیٹمنٹس دی دی خواتین خواتین صاحبیوں کے خلاف چلاف کے لوگ موہم چلاتے تھے خوات چودری صاحب نے جب سٹیٹمنٹس دی جب شباز گل صاحب نے یہ جب شباز گل صاحب نے کہا تو کس نے سٹیٹمنٹ دی کس نے سٹیٹمنٹ دی کوئی آئی ہے جلے ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ کی جو لبرال پارٹی ہے خواننگی کا قطع رکھنے والی پارٹی نے سٹیٹمنٹ کیا دی ہے آپ کی پارٹی کے چیئرمن نے اس کے خلاف پر سٹیٹمنٹ دی ہے تو مجھے بتا دے کہ آج فرس ٹائم نہیں کر رہا یہ اصل میں غیر محضب جو پارٹی ہوگی اور اس کے اندر اسی طرح یہ ہوتی رہے گی اس طرح سے آپ میں جلالہ اس کے خلال رکھنے والی مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی آپ کی بات آپ کی جسی پیشن نہیں کر سکتی آپ کی بات آپ کی پارٹی پیپس پارٹی اور پیٹی آئی دوڑوں آپ کا کوئی گراؤنڈ ہے ہی نہیں آپ گراؤنڈ ہے ہی غیر محضب الباعت سے ہمیرہ نواز ہے آپ کا بھی کوئی تجربہ نہیں ہے سی میں جتنا آپ کا دیکھ لی ہے آپ سننے کی عادر آپ صرف وہ کوئی مجھے بتائیں کہ چیئرمن بلاور نے اس شخص کی غیر محضب اور غلیظ زبان پر کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے پیپلز پارٹی نے اپنی کوئی انڈویجوال حیثیت رکھی ہے یا بس مولانا ہی آپ لوگوں کا سر برائے مجھے صرف اتنا آپ بتائیے ضرور آپ بڑی دیر سے فضل اور ایمان کو جو لوگ جو 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 سن لیجئے یہ جو انٹائٹلمنٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ ہم چار سال ہر کسی کے ساتھ گالی گلوچ کریں ہم پولیٹیکل کلچر کو گٹر کے اندر لے کر جائیں ہم لوگوں کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کریں جو آج تک کسی نے سنی نہیں ہے اور اس کے بعد ہم یہ بات سنے اپنی باری پر بات کریں دونوں کا موقف جو ہے آم تک کیا مجھ تک نہیں پہنچ رہا اس وجہ سے میرے بات سن لیں میرے پاس میرے بات سن لیں کول صاحب ای نو جس جس کا ٹراؤ بھی آپ کو ہے اور اس کی فل سمپتیز ہے میری آپ کے لیکن اس ٹراؤ کے پیچھے یہ ساری پیڈیم کے محرکات ہیں یہ اس مریم چلے یہ آپ کا پوئیٹ سامنے آگیا لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے بات سن لیں ایک سیکنڈ نایاب صاحبہ ایک سیکنڈ دونوں میری بات سن میری بات سن میری بات سن لیں دیکھیں ماشاءاللہ آپ دونوں ہی بڑی زبردست پڑی لکھی خواتین ہیں نایاب گورجان صاحبہ کے ساتھ ہم نے بہت سارے شو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور کول صاحبہ آپ بہت دفعہ میرے شو میں آ چکی ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے ہم نے بہت گفتگو آپ سے کی ہے تو میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایک کر کے بات کر لیں جو بھی تنقید کریں محظو الفاظ میں ہی آپ لوگ کر رہی ہیں مجھے پتہ ہے آپ پڑی لکھی ماشاءاللہ خواتین ہے لیکن ایک ایک کر کے بات کر لیں اس سوال آجاتی ہے ٹھیک ہے تو اب ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ سوال پٹ کیے تھے وہ جواب دے دیں پہلے نایاب صاحبہ اس کے بعد پھر آپ اس کا ریبارٹل جو دینا چاہتی ہیں آپ ضرور دیں ٹھیک ہے میں آپ کی طرف آوں گا جی دیکھیں دو باتیں احتشام صاحب جو میں بات کر رہی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ان کا خود کا کانڈکٹ کیا تھا میں نے بھی کئی سوال آگے رکھے تھے جب پی ٹی آئی کے دور حکومت میں خواتین صحافیوں کے خلاف باقاعدہ موہم چلائی گئی تھی جس کے اندر گندے گلیز الفاظ استعمال کیے گئے تھے شباز گل صاحب اس مہم کا حصہ تھے ان کی سوشل میڈیا ٹیم اس مہم کا حصہ تھی تو میں جب یہ کہہ رہی ہوں کہ مولانا صاحب کی گفتگو نامناسب ہے میں جب یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے ساتھ جو ہوا اس کی میں کھل کے مضمت کرتی ہوں تو پھر میں یہ ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ یہ بھی یہ بات کہیں گی کہ خواتین صحافیوں کے خلاف خواتین پولیٹیشنز کے خلاف خواتین ایکٹیویسٹ کے خلاف ان کے طور مجھے اجازت دیجئے گا گندی خواتین کو ملائننگ کرنے کی روایات کہاں سے ڈلی یہی آپ کے پی ڈیم کے سربراہ ہیں جن کے ساتھ سر جوڑ کے اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بلاول صاحب کھڑے ہوتے ہیں یہ ان کا فتوہ 1993 میں بین عزیر صاحبہ کے اوپر آیا تھا جس میں انہوں نے خواتین کی حکومت کو ناجائز قرار دیتے ہوئے ان پہ فتوے دیئے تھے اور کافی کچھ اگلا تھا لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا تھا کہ مجھے اگر رکھ لیا جائے تو میں فوراً اس کو سب کو جسٹیفائی کر دوں گا مریم نواز صاحبہ کے والد نواز شریف صاحب 2014 سے بہت پہلے کے سیاست سردان ہے انیس سو نوے میں بھی ان کی حکومت تھی ذرا ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھئے آپ کو پتہ لگے گا کہ بین عزیر صاحبہ کے بارے میں کی زبان تھی ہیلی کافٹر سے جو بننا تصویر بین عزیر صاحبہ کی گروائی تھی آپ کو سوائے عمران خان کے اور بہت موسیقی